کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی معزز سامن اکرام عقیدہ توحید تمام عقائد اسلامیہ کی اصل اور جان ہے اس عقیدے کے پرچار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں مبوض فرمایا اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اس عقیدے پر پیرا دیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مخت پھول رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال شہنشاہِ خوش و خصال نے بھی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اس کے پرچار کے لیے لا تعداد تقالیفِ برداشت کی اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اطہار اولیاء اکرام نے بھی اس عقیدے کی پرچار کے لیے مختلف تقالیفِ برداشت کی عزمائشوں کو برداشت کیا المختصر اس عظیم ذمہ داری کو اہلِ حق نے ہمیشہ ہمیشہ نباتے چلے آئے لیکن آج اس دور کے اندر کچھ بد وقت لوگ عقیدہِ توحید کو لے کر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام اہلِ بیت اولیاء اکرام پر تانو تشنی کرتے ہیں اور انہوں نے عقیدہِ توحید کی آر میں ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کو بھی کم کیا جاتا ہے جو چیزیں مقامِ علوہیت کے اندر شامل نہیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے آج میں آپ کے سامنے عقیدہِ توحید کیا ہے شرک کیا ہے اس چیز کو واضح کروں گا اور جنہوں نے اپنی طرف سے من گھرک طور پر عقیدہِ توحید کی تعریف بیان کی اور شرکی تعریف بیان کر کے چودہ سدیوں سے جو امت کا ایک عقیدہ آ رہا ہے اس پر انہوں نے اتراز کیا اور ان پر شرک کا فتوے لگائے عقیدہِ توحید سے مراد مقامِ علوہیت کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ماننا یہ عقیدہِ توحید ہے مقامِ علوہیت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ماننا یہ عقیدہ توحید ہے اور شرک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ علوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے علوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا اور مقام علوہیت کیا ہے منصب علوہیت کیا ہے میار علوہیت کیا ہے تو میار علوہیت کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہے واجب الوجود اور دوسرا ہے عبادت کے مستحق عبادت اور دوسرا ہے مستحق عبادت اور یہ علوہیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے کسی طرح اللہ ہی واجب الوجود ذات ہے اور وہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے یہ ماننا یہ این تحید ہے اگر کوئی علوہیت کے اندر یعنی واجب الوجود کسی اور ذات کو مانے گا چاہے مجازی طور پر چاہے عطائی طور پر چاہے ایک لمحے کے طور پر وہ بندہ مشرک ہو جائے گا اسی طرح عبادت کے لائق کسی کو مانے گا چاہے مجازی طور پر چاہے عطائی طور پر چاہے ایک لمحے کے طور پر کسی کو بھی عبادت کا مستحق مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا سے چوتہ سو چوالیس سالوں سے آج تک کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مقامِ علوہیت کسی اور کے لیے مانتا نہیں ہے ہاں چون چیزیں مقامِ علوہیت میں شامل نہیں ہیں ان کو لے کر انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی توہین کرنا یہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے یاد رکھئے علوہیت نہ مجازی طور پر ہوتی ہے نہ عطائی طور پر ہوتی ہے یعنی اگر میں اس کو اور آسان کروں تو یہ کہوں گا کہ واجب الوجود نہ مجازی طور پر ہے نہ عطائی طور پر ہے کسی طرح کسی کو مستحقِ عبادت ماننا یہ نہ مجازی طور پر مان سکتے ہیں نہ ہی عطائی طور پر مان سکتے ہیں ہاں رحیم کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے کریم کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے علیم کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے حفیظ کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے رعوف کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے سمی کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے کسی طرح بصیر کسی کو مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے یہ جو وہابیہ نے نجدیوں نے اپنی طرف سے من گھرک ایک تعریف نکالی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے ان کو کسی اور کی طرف نسبت کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی نسبت کسی کی طرف کریں گے تو یہ شرک ہوگا تو کیا قرآن ہمیں شرکی دعوت دیتا ہے قرآن کے اندر بیسیوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو غیر اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا پارا اکیس ہے سورت لکمان ہے پارا اکیس ہے سورت لکمان ہے اور سورت لکمان کی آیت نمبر ہے اٹھائیس اس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُمْ بَصِیر فرمائے بے شک اللہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے اللہ نے اپنی طرف سمی اور بصیر کی نسبت کی آئیے قرآن مجید کا ایک اور رخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں قرآن کا پارہ انتیس ہے انتیس میں پارہ کی سورت الدہر ہے اور یہ سورت الدہر کی آیت نمبر دو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِعًا بَصِیرًا فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمی اور بصیر بنایا ہم نے انسان کو سمی بصیر بنایا اور سورت اللکمان میں اللہ نے اپنے آپ کو سمی بھی کہا بصیر بھی کہا اور سورت الدہر میں اللہ نے انسانوں کو سمی بھی کہا بصیر بھی کہا سورت اللقمان بھی رب کا قرآن ہے سورت الدار بھی اللہ کا قرآن ہے اس قرآن کی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو سمیع و بصیر کہا اس آیت میں اللہ نے انسانوں کو سمیع و بصیر کہا اب بتاؤ وہبیوں نجدیوں تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی صفات کی نسبت کسی اور کی طرف کریں گے شرک ہوگا کیا قرآن شرکی دعوت دے رہا ہے ان آیتوں کا کیا ہے تمہارے پاس جواب اللہ بھی سمیع ہے اللہ بھی بصیر ہے انسان بھی سمیع ہے انسان بھی بصیر ہے تو شرک نہیں ہوتا ہاں شرک کب ہوگا صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے لیکن شرک کب ہوگا جب تم یہ کہو گے کہ اللہ بھی اپنی ذات کے اتبار سے سمیع ہے اللہ بھی اپنی ذات کے اتبار سے بصیر ہے اسی طرح انسان بھی اپنی ذات کے اتبار سے سمیع ہے انسان بھی اپنی ذات کے اتبار سے بصیر ہے تو یہ شرک ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ انسان اللہ اپنی ذات کے طبع سے سمی و بصیر ہے انسان چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ اہلِ بیتِ اطحار ہو چاہے وہ اولیاء ہو چاہے عام انسان ہو وہ سمی اور بصیر اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہیں تو مولانا یہ شرک نہیں ہے یہ این توحید ہے قرآن بتا رہا ہے اسی طرح ایک اور مقام میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو کسی اور کی طرف نسبت کریں گے تو شرک ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ اٹھارہ ہے سورت نور ہے وہ سورت نور کی آیت نمبر بیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارت فرمایا فرمایا ان اللہ رعوف الرحیم بے شک اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے یہاں پر سورت نور میں اللہ نے اپنے آپ کو رعوف کہا اپنے آپ کو رحیم کہا اپنی دو صفتوں کو بیان کیا کہ اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے مولوی صاحب بتاؤ رب ہی رعوف ہے رب ہی رحیم ہے سورت نور اس پر گواہ ہے اب آئیے پارہ گیارہ ہے سورت توبہ ہے آیت نمبر 128 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو رعوف کہا اپنے محبوب کو رحیم کہا سورت نور میں رب نے اپنے آپ کو رعوف کہا رحیم کہا سورت توبہ میں اپنے محبوب کو رعوف کہا اپنے محبوب کو رحیم کہا اللہ کی صفات کو کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے شرک کا فتوہ لگانے والوں بتاؤ کیا سورت و نور رب کا قرآن نہیں ہے کیا سورت و توبہ رب کا قرآن نہیں ہے ایک سورت میں اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے اور دوسری سورت میں سورت و توبہ میں اللہ اپنے معبوب کو رعوف کہتا ہے اپنے معبوب کو رحیم کہتا ہے کہ تم کیوں کفر کا فتوہ لگاتے ہو گندہ مون گندی بات کیوں کفر کا فتوہ لگاتے ہو یہ شرک نہیں ہے شرک تب ہوگا جب کوئی یہ کہے اللہ رعوف اللہ رحیم اپنی ذات کے تبار سے اس کا معبوب رعوف اس کا معبوب رحیم اپنی ذات کے تبار سے یہ شرک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بھی رعوف اللہ بھی رحیم اس کا معبوب بھی رعوف اس کا معبوب بھی رحیم اللہ رعوف و رحیم اپنی ذات کے تبار سے اس کا معبوب رعوف و رحیم اس اللہ کی عطا کے تبار سے یہ شرک نہیں ہے مولانا یہ این توحید ہے یہ این قرآن پاک کا حکم ہے یہ میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ نساب حیات ہے اصول دین ہے جی موزد سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمیر سے چار مقامات پڑے جس میں ہم نے چیز کو ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نسبت کسی اور کی طرف کرنے سے شرک نہیں ہوتا آج کل وہابیہ کا یہ وطیرہ بن چکا ہے اور بات بات پر شرکی فیتیاں نے کھوڑ رکھی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لئے پکارنا شرک ہے مددگار کسی کو کہنا شرک ہے مشکل کشاہ کسی کو کہنا شرک ہے حاجت رواہ کسی کو کہنا شرک ہے علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا شرک ہے میں کہتا ہوں تو ہر ایک پہ لگاتا ہے شرک کا فتوہ تو ہر ایک پہ لگاتا ہے شرک کا فتوہ اسلام تیرے باب کی جہگیر نہیں ہے آہ میں تجھے بتاتا ہوں اگر مدد کرنے والا خدا ہوتا ہے تو کیا قرآن ہمیں شرکی دعویٰ دیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مدد کرنے والا جبریل بھی ہے مدد کرنے والے نیک لوگ بھی ہیں تو بتا کیا قرآن شرکی دعویٰ دیتا ہے یہ میرے سامنے پاراٹھائیس ہے سوت تحریم ہے آیت نمبر چار ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا بے شک اللہ اس کا مددگار اللہ مددگار فرماتا ہے جبریل بھی مددگار نیک لوگ بھی مددگار تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بات تو یہ کہ جس جو لفظ رب کریم نے اپنے لئے استعمال کیا مولا مددگار کا وہی لفظ جبریل کے لئے بھی استعمال کیا وہی لفظ نیک مومنین کے لئے بھی استعمال کیا یہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا اگر ہو رہا تو اس کا کوئی جواب تم کہو گے کہ مولا کا مہنی مددگار نہیں ہے کیا مانی ہے جو بھی مانا لوگے کیا وہ لفظ جو اللہ نے جو الفاظ اللہ نے اپنے لئے استعمال کیے کیا وہی جبریل حضرت جبریل علیہ السلام کے لئے نہیں ہوئے کیا نیک لوگوں کے لئے وہی لفظ استعمال نہیں ہوئے اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ یہ عطائق کیا چیز ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کرنا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جیسے وہابی کہتے ہیں جو اسمیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویت الیمان جو کہ دھق الیمان ہے اس کے اندر جو 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 کرنا میں انجام دی ہیں وہ وہابیہ جانتا ہے اس میں کیا ہے اور آج کل کے جتنے یہ وہابی دوبندی ہیں انہوں نے کیا لکھیں کوئی عطا نہیں ہے عطائی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں ان کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے شوشل میڈیا کے ناظرین تو ہی توجہ کریں گے یہ پارہ تین کے اندر سوت البقرہ کی کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی اور جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیتو جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو زندہ کون کرتا ہے زندہ کرنا کس کی شان ہے یہ میرے رب کی شان ہے یہ میرے رب کی شان ہے زندہ کرنا یحیی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم اپنے رب کیلئے فرماتے ہیں کہ اللہ زندہ کرتا ہے اب آئیے کسی پارہ تین کی صورت آل عمران کی طرف آئیے اور اس کی آیت نمبر انچاس دیکھئے آیت نمبر انچاس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ احیل موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں ایک ہے میں نے زندہ کیا ماضی کہہ دیتے وہ بھی نہیں ہے مزارے کا سیگ ہے احیل موتا میں زندہ کرتا ہوں اور یہ بھی نہیں کہ ایک مردے کو زندہ کروں گا یہ میت کی جمعہ موتا جتنے مرضی مردے لے آؤ اللہ کا نبی کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور صورت البقرہ میں فرمایا ہے کہ رب مردوں کو زندہ کرتا ہے رب زندہ کرتا ہے یہ تو رب کی شان ہے اور حتیسہ کہتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں اور ساتھی کیا کہا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں توحید میں کوئی بھی فرق نہیں آیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق فرمائی اور اسی صورت بقرہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یحجی و یمیت آگے کالا آنا احجی و امیتو نمرود نے بھی کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں بتاؤ نمرود کی بات کی تصدیق ہوئی بلکہ اس کو کہا گیا تو کافر ہے تو جھوٹ بولتا ہے اب ایک لفظ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو قرآن کہتا ہے کہ وہ توحید کی علامت ہے دوسرا ہی لفظ سوطہ علی عمران میں احجی کی نسبت زندہ کرنے کی نسبت نبی کی طرف ہو اور نبی خود کہے گا ہے احجی میں زندہ کرتا ہوں تو یہ نبوت کی علامت ہے رب اس کی تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے والے کول کی بھی تصدیق ہوئی لیکن وہی لفظ جب ایک کافر کہتا ہے تو رب اس کی تصدیق نہیں بلکہ اس کو کافر کہا جاتا ہے اس کی تقضیب کی جاتی ہے تو پتا چلا کہ رب جو فرمایا ہے کہ یحجی رب زندہ فرماتا ہے رب زندہ کرتا ہے اپنی شان کے مطابق اپنے اختیار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیا بِإذنِ اللہ میں اپنی طاقہ سے زندہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی عطا سے زندہ کرتا ہوں اللہ کی طاقہ سے زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے زندہ کرتا ہوں اور جو نمرود نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں وہی صیغہ بولا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا یہ کافر کیوں ہوا کہ اس بدبخت نے کہا کہ میں بھی اپنی طاقہ سے زندہ کرتا ہوں تو فرمایا ہے کہ تو کافر ہو گیا تو موزہ سامین اکرام یہ عقیدہ تحید یہ خوبصورت عقیدہ اور یہ اتنا عظیم عقیدہ اور اتنا اہم ترین عقیدہ کہ جس کے بغیر نہ ہماری قبر سمر سکتی ہے نہ ہماری آخرت سمر سکتی ہے نہ دنیا میں ہمیں کمیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں کمیابی مل سکتی ہے وہ ہم سیکھیں گے وہابیوں سے نہیں نجدیوں سے نہیں غیر مقلدین سے نہیں بدمذبوں سے نہیں خارجیوں سے نہیں بلکہ قرآن سے رب کے نور سے جبریل کے نغمے سے میرے محبوب علیہ السلام کے سینے اقدس بر نازل ہونے والے قرآن مجید سے قرآن ہمیں جگہ جگہ پر بتا رہا ہے کہ عقیدہ تحید یہ ہے کہ مقام علوہیت کو سمجھیں علوہیت کیا ہے دو چیزیں ہیں واجب الوجود ذات صرف رب کی ذات ہے اور عبادت کے لائق ذات صرف رب کی ذات ہے اگر کسی کو مجازی طور پر واجب الوجود مانیں گے مجازی طور پر کسی کو عبادت کے لائق مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے لیکن اس کے علاوہ جو صفات ہیں رب تبارک وطالعہ کی وہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شانِ عطا فرمائی ہیں یہ عظمتیں یہ رفتیں یہ برندیاں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی ہیں اس پر قرآن کے بہت سے دلائل مجود ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم